نمسکار دوستوں ایک بار ایک یوک کبھی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا گروہ جی میں نے اپنی شکشہ سے پریابت گھان گرہن کر لیا ہے میں نے اپنا اچھا برا میں اپنا اچھا برا بھلی بانتی سمجھتا ہوں پھر بھی میرے ماتا پتا مجھے نرنتر سلسنگ سننے کی صلاح دیتے رہتے ہیں آخر مجھے روز سلسنگ سننے کی کیا ضرورت ہے کبھی نے اس کے پرشن کا موقع کو ترنا دیتے ہوئے ایک ہتوڑی اٹھائی اور پاس ہی زمین پر گڑے ایک ہونٹے پر زور سے مار دی یوک یا دیکھ انمنے بھافسے وہاں سے چلا گیا اگلے دن وہ پھر کبیر کے پاس آیا اور بولا میں نے آپ سے کل ایک پرشن پوچھا تھا پر آپ نے کوئی اتر نہیں دیا کیا آج آپ اتر دیں گے کبھی نے پھر سے ایک ہونٹے کے اوپر ہتوڑی مار دی پر وہ کچھ بولے نہیں یوک نے سوچا کہ سند کروش ہے شاید آج بھی مون میں ہیں میں تیسرے دن پھر آیا اور اپنا پرشن دھور آیا کبھی نے پھر سے کھونٹے پر ہتوڑی چلائی اب یوک پریشان ہو کر بھولا آخر آپ میرے پرشن کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں میں تین دن سے آپ سے ایک ہی پرشن پوچھ رہا ہوں کبھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میں تو تمہیں روج اس پرشن کا جواب دے رہا ہوں میں اس کھونٹے پر ہر دن ہتوڑی مار کر جمین میں اس کی پکڑ کو مجبوت کر رہا ہوں یدی میں ایسا نہیں کروں گا تو اسے بندے بکشوں کی کھینچ تھان سے یا کسی کی ٹھوکر لگنے سے یا زمین میں تھوڑی سی ہلچل ہونے سے یہ کھونٹا نکل جائے گا یہی کام سرسنگ ہمارے لئے کرتا ہے وہ ہمارے من روپی کھونٹے پر نرنتر پرہار کرتا ہے تاکہ ہماری پویتر بھاونائیں دھرڈ ہوتی رہیں سرسنگ نتے پرتی ہردے میں ستے کو دھرڈ کرا ستے کو مٹاتا ہے اس لئے سرسنگ ہماری دینک جیون چریا کا نیوارے آنگ ہونا چاہیے